باکسنگ میں سابق ہیوی ویٹ ورلڈ چیمپئن 1942 میں آج ہی کے دن امریکہ کے شہر لویس وائل میں پیدا ہوئے انہوں نے بارہ سال کی عمر میں اپنے ابائی قصبے میں پہلا مقابلہ جیتا انہوں نے انیس مقابلوں میں حصہ لیا اور پندرہ نوک آؤٹ سمیت تمام میچز میں ناقابلے شکست رہے انیس سو ساٹھ میں روم اولمپک میں محمد علی نے سونے کا تمغہ جیتا تو انہیں نسل پرستی کا سامنا رہا ایسے واقعات کے باوجود ان کی کامیابیوں کا سلسلہ تھم نہ سکا فروری انیس سو چونسٹھ میں محمد علی نے باکسنگ میں اس وقت کے عالمی چیمپئن سونی لسٹن کو ناک آؤٹ کر کے شہرت کمائی اس فضہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا ورلڈ باکسنگ کانسل نے تین بار کے ورلڈ چیمپئن محمد علی کو ان کی گولڈن جوبلی پر کنگ آف باکسنگ کے خطاب سے نوازا محمد علی نے دس سالہ باکسنگ کیریئر میں اکسٹھ مقابلوں میں حصہ لیا اور چھپن میں کامیابی اپنے نام کی جس میں سینٹس ناک آؤٹ کامیابیاں شامل ہیں موسیقی موسیقی